شامی صاحب آج بڑی افسوسنا خبر ایک آئی پاکستان کے سینئر ترین ممتاز ترین قانوندان جناب ایس ایم زفر صاحب انتقال کر گئے تیرانوے برس عمر تھی اور پاکستان کا سیاسی سماجی معاشرتی اور آئینی اور قانونی جو تاریخ ہے ان کے بغیر ادھوری ہے زفر صاحب خود ایک تاریخ جی انہوں نے سیاست میں حصہ لیا وزارت کی وقالت کی اور ہر جگہ اپنے نقوش چھوڑے پھر بہت کچھ لکھا بھی ہاں رقم کرتے رہے وہ اپنے جو مقدمات ہیں وہ بھی اس پر کتابیں لکھی اپنے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے وہ بھی کلم بن کی اور اپنے جو ہیں پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر جو اپنی آراہ ہیں وہ بھی کلم بن ہوتی رہیں ہمارے دوستیں وقار ملک ڈاکٹر وقار ملک جی جی اب ریٹائر ہو گئے مجابی انیورسٹی جی جی میرے استاد رہے گو آپ انہوں نے کلم بن کیے ان کی وہ یاد داشتیں جو ہیں جو کالموں کی صورت میں چھپی تو ایس ایم زفر صاحب نے بہت کچھ چھوڑا ہے اپنے پیچھے شاندار روایات چھوڑی ہیں انسانی حقوق کے لیے بڑا کام کیا اور بڑی اعتدال کے ساتھ اور توازن کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے رہے آدم جیل مواقع برما میں رنگون میں پیدا ہوئے انیس سو تیس میں ان کے والد جو تھے کشوی صاحب کشوی نظامی صوفی بزرگ تھے کشوی نظامی صاحب اچھا اور پھر تیرانوے سال کی عمر پائی انہوں نے اور آخر سانس تک اب اگرچہ طبیعت مزمہل تھی چل پھر نہیں سکتے سیزا لیکن پھر بھی ذہنی طور پر چوکس تھے اور ان سے جو بلاقات کرنے والے جو ہیں وہ ان سے فیض اٹھاتے تھے اور کل سر ان کی نماز جنازہ اثر کے بعد ہے کسی ان کی نماز جنازہ نماز اثر کے بعد ادا کی جائے گی ان کی رہشکہ پر جو کنال ویو کے قریب ہے نہر کے کنارے کہ بات یہ ہے انتہائی متدل بڑے اہم مقدمات انہوں نے لڑے پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے اس پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں اور ایوب خان کا دور ہو جنرل پروید مشرف کا دور ہو اور انہوں نے مفاہمت اور مسالحت کی راہیں تلاش کی اور وہ سینیٹر تھے پہلے مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ رہے مسلم لیگ پگاڑا گروپ کے فنکشنل کے سیٹی جنرل رہے پھر مسلم لیگ قاف میں شامل رہے اس کے سینیٹر تھے لیکن ہمارے ساتھ ملکے پل ڈیٹ کے بھی وہ چیئرمین تھے سرپرست تھے ایک زمانے میں انہوں نے پھر ہم نے مطالبہ کیا جنرل پروید مشرف سے کہ آپ وردی اتارے اگرچہ وہ مسلم لیگ کے قاف کے سینیٹر سے لیکن انہوں نے بھی اس پہ دستخط کی اور اس مطالبے کی تائید کی تو پاکستان جو ہے ایک اپنے بڑے ذہین اور روشن دماغ شخص سے محروم ہو گیا اور اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کے بیٹے علی زفر اب ان کا وقالت میں ان کے جانشین ہیں اور وہ بھی خوب نبھا رہے ہیں ان کی بیٹی جو ہیں روشان زفر جی آہ وہ ایک انجیو چلا رہی ہیں جو مایکرو فنانس جو ہے کشف اس کے چوبے کشف فانڈیشن اس میں وہ امداد کرتی ہیں اور اس طریقے سے جو کم وسیلہ لوگ ہیں اور کم ان کو ان کے گھروں میں چلا کرتی ہیں اللہ اللہ صاحب ان کے درجات بلند فرمی وقت بھی ہمارا ختم